امیت بھو بیا اس کو دوسرے کمپنی میں پورٹ کروائیں گے زیادہ زیادہ لوگ جو ان کا سمرتن کرتے ہیں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ مکیش امانی انیل امانی اڈانی ان کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان کا بھائشکار کیا جائے گا ریلائنس جیو سب کے پروڈکٹس کا بھائشکار کیا جائے گا تیسری سب سے بڑی بات وہ یہ کہ بارہ تاریخ کو ٹول پلازے پرچی مکت کروائے جائیں گے ایک دن کے لیے بارہ تاریخ کو دلی جیپور ہائیوے جو ہے بارہ تاریخ کو بھی یا اس سے پہلے پہلے جام کر دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ انشت کال کے لیے جام رکھا جائے گا اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہر بار ایک اور جو بھی راستے دلی سے جڑتے ہیں ان کو دیرے دیرے سبھی راستوں کو بند کریں گے اسی طرح سے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چودہ تاریخ کو ہم پورے کے پورے بھارت میں نیشنل نیول پر جتنے بھی جلہ دکاریوں کے دفتر ہیں جتنے بھی ایس جیم کے یا جو بھی سرکاری دفتر ہیں ان سب کا گھراب کریں گے وہاں پر جو ہے ناریوازی کی جائے گی اور ان کو بند کیا جائے گا ان کا گھراب کیا جائے گا اسی کے ساتھ جتنے بھی بی جے پی کے نیتا ہیں اور بی جے پی سے سمبندیت جو لوگ ہیں بی جے پی کے نیتا ہوئے ان کے جو بھی اوفیس ہیں اور ان کی جو بیلڈنگز ہیں ان کا بھی گھراب کیا جائے گا ان کے منتریوں کا بھی گھراب کیا جائے گا تو دوستو یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کو دی آگے بھی کسان اندولان سے سمبندیت کوئی بھی اوثنٹک اپ ڈیٹ جو واسطم میں اپ ڈیٹ ہے ایسے نہیں کہ تھمنیل پر کچھ لکھا ہے اور آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں اوریجنل جو اپ ڈیٹ ہے وہ دینے کے لیے میں آپ کو یہاں پر ملتا رہوں گا اسی لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دیکھتے رہیے بیس انڈیا آپ کی آواز آپ کا بشواس